بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور آف امپیدی چینل پر تمام ویورز کو خوش آمدید ویلکم اسلام علیکم امپیدی قدریات کے ساتھ ایک نئی ڈسکیشن لے کر آپ کے سامنے دوبارہ آئے ہم آج کل مونسون سیزن سے گزر رہے ہیں اس کے علاوہ جن جن ملکوں میں مونسون سیزن آتا ہے وہاں پر مخصوص تکلیفوں کا پایا جانا دیکھا گیا ہے خاص طور پر جب نمی پڑتی ہے جب بارک زیادہ ہوتی ہے تو اس سے تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں اب اسی طرح سے آج کی جو ہماری دوا ہے یہ بھی آج کل کی تکلیفیں جن میں کہ کومن کمپلین جو ہے وہ ڈائیڈیا کی ہو سکتی ہے گھوٹیوں کی ہو سکتی ہے دل متلانے کی ہو سکتی ہے پین کی ہو سکتی ہے پیٹ میں یہ دوا جو آج ہم ڈسکس کریں گے ان علامات کو بہت اچھا رسپانڈ کرتی ہے ہماری آج کی دوا کا نام ہے پوڈو فائیلم پوڈو فائیلم کا جو اثر ہے وہ بنیادی طور پر ڈیوڈینم یعنی کہ چھوٹی آنکھ کیا جو پہلا حصہ ہے اس کے ساتھ اور لیور کے ساتھ اور ریکٹم کے ساتھ یہ دوا بہت سپیشل ایک سنٹم رکھتی ہے جس کو ہم آگے بیان کریں گے پوڈو فائیلم گیسٹو انٹریٹس کے مرض میں بہت کامیابی کے ساتھ ہمپیتی میں استعمال کی جاتی ہے گیسٹو انٹریٹس کا تھوڑا سا بیان کرتا چلوں گیسٹو انٹریٹس ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کہ آپ کو الٹیاں پیٹ میں درد اور ساتھ مطلی کی کیفیت نوٹس کرنے کو ملتی ہے پخانہ بار بار آنا جیلی کی طرح بہت زیادہ مقدار میں آنا اور گاڑا گاڑا ہونا اس کے علاوہ جو اس کی خاص کیفیت ہے کہ ہر وقت پریشر جو ہوگا وہ پخانے کے لیے موجود ہوگا بہت تیزی سے بہت زوردار طریقے سے پخانے کی حاجت محسوس ہوگی اور الٹی میٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو پخانہ کپڑوں میں بھی باز بار نکلنے کی کمپلین مریض آپ کے پاس کر سکتا ہے لیور کی بات کریں تو اس دباہ کا لیور کا ایک خاص درد ہوتا ہے جس میں کہ مریض لیور کے مقام پر یعنی پسلیوں کے بالکل نیچے رائٹ سائٹ پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے دبا کر رکھتا ہے یہ کیفیت پوٹو فائلم کی ہاتھ رکھتا ہو اور اسے پوچھیں کہ کیا ہوا تو وہ بتائے کہ درد ہے اور اس کو دبا کے رکھنے سے آرام آتا ہے تو یہ پوٹو فائلم کا کریکٹرسٹک ہو سکتا ہے دوسری چیز جیسے ہم پہلے بیان کر چکے پخانے کی زوردار حاجت اور ہر وقت محسوس ہونا جیسے کہ پخانہ آیا ہوا ہے نیچے کی طرف پریشر کا محسوس ہونا ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو جیسے پخانے کی حاجت مسلسل رہتی ہے تو یہاں پر تنڈنسی ہمارائٹ کی طرف بھی آپ کو ملے گی کیونکہ ظاہری بات ہے پریشر مسلسل نیچے رہنے کی وجہ سے خون کا دوران زیادہ نیچے رہنے کی وجہ سے آپ کو ہمارائٹ کے سمٹمز بھی مل سکتے ہیں اس دوا کو عموماً چھوٹی پوٹنسیز میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو یہ لیور والی حالتیں ہیں اس میں یہ 200 یا اس سے بڑی پوٹنسیز میں یوز کی جاتی ہے اس دوا کی علامات میں بگاڑ آتا ہے صبح صویرے گرم موسم میں اور دانتوں کے زمانے میں آج کل جیسے گرمی کا موسم ختم ہونے پر ہے مونسون سیزن چل رہا ہے اور آگے خزان شروع ہو جائے گا تو اس دوا کو آج کل کی کومن ادیات کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں مومن آپ دیکھیں گے کہ گھر سے باہر کھانا کھایا اور بیمار ہو گئے تو یہ کیفیت پوٹو فائلم کو رسپانڈ کر سکتی جائے آج کی اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور اف امپیتی چینل پر تمام ویورز کو خوش آمدید السلام علیکم آج جس امپیتک دوا پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے ازاد ارکتا انڈیکا اس کا کومن نیم نیم ہے اور یہ نیم کی چھال سے بننے والی دوا ہے یہ درخت کی جو باہر کی چھال ہے اس کے ساتھ تیار کی جاتی ہے نیم کو عموماً بہت عرصے سے استعمال میں انسانی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جہاں پر سکن کے لیے اچھی ہے بالوں کے لیے اچھی ہے وہیں یہ ڈائیبیٹیز اور آئیپرٹنشن جیسے بڑے امراض میں بھی فائدہ مند ہے عموماً اگر دیکھیں تو یہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی فائدہ مند ہے انفیکشنز اگر فنگل ہوں تب بھی فائدہ مند ہے اور اگر بچیریل ہوں تب بھی فائدہ مند ہے یہ دوا بہت اچھے طریقے سے انسانی صحت کو بحال کرنے میں مددگار ہے یہ ایک درخت ہے جو کہ ملی ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اس درخت کی خاصیت کیا ہے کہ اس کا اگر آپ نوٹس کریں تو اس کے پتے اس کی چھال اس کی لکڑ اس کی جڑیں اور اس کا پھل ہر چیز کڑوی ہوگی کڑوہٹ اس کی ایک ایسی چیز ہے جو اس درخت کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے اس چیز کو جب اگزیمن کیا گیا تو اس میں ایزاسرین مارگوسین اور کٹیچن تین جو اس کے ایکٹیف فرنسپلز ہیں وہ اس میں ملے اور یہ دوا انڈیا میں یعنی برے سغیر پاکو ہند میں چار ہزار سال سے استعمال ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بہت سی قدیم کتابوں میں ذکر موجود ہے سنسکرٹ میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ہر مرز کا علاج ہے اس کو ہر مرز کا علاج اس لئے بیان کیا گیا کیونکہ یہ فنگل بکٹیریل اور سکن کے سارے مسائل میں بہت فائدہ مند اور کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اس دوا کا اثر امیونٹی کو سٹیمولیٹ کرتا ہے لیور فنکشن کو بوسٹ کرتا ہے خون کی جو افونتیں ہیں جو انفیکشن ہیں اس میں خرابیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے سرکولیشن کو یعنی خون کے بہاؤ کو بہتری کی درف لے کر آتا ہے نظام حضم اور نظام تنفس یعنی سانس لینے کا سسٹم اور کھانے کو حضم کرنے کا سسٹم اس کو بھی یہ فائدہ مند حصر پہچاتا ہے اس کے علاوہ اگر جلد پر ہلسرز ہوں یعنی چھالے بنے ہوں یا زخم ہوں تو یہ دوا جو ہے اس میں بھی فائدہ مند ہے اور اس کے پتے جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے پرانے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کے علاوہ نیم آئل بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کی چھال کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور اس نیم آئل کا استعمال لوشنز میں کریمز میں سوپس میں اور کاسمیٹکس میں کیا جاتا ہے جس سے کہ بہت سے انسانی مسائل حل ہوتے ہیں بہت کومن اگر بات کریں تو ایکنی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں نیم آئل جو ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ فائدہ دیتا ہے یہ ڈرائے اور ایچی سکن کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کٹ لگ جائیں تو اسے بھی ٹھیک کرتا ہے اور یہ پرائیمری کومپوننٹ ہے ایسی سکن کے روڈکس کا جو کہ سکن کی پروٹیکشن کے لیے بنائے جاتے ہیں نیم آئل بالوں کو مدد دیتا ہے سہت مند ہونے میں یہ سکن کو ڈرائے ہونے سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اثرات ہیں پولوشن کے میڈیکیشن کے سٹریس کے بالوں پر اگر آ رہے ہوں تو اس کو یہ کم کرنے میں مدد دکار ثابت ہوتا ہے یہ بالوں کی گروہت کو پروموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ بتایا گیا یہ فنگل انفیکشن وائرل انفیکشن اور بکٹیریل انفیکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس کا ایک اور استعمال بھی آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ یہ ملیریا کے کیسز میں بچاؤ کے لئے بھی بہت عالی استعمال ہونے والی چیز ہے اور یہ برے صغیر میں استعمال ہونے والی پہلی دماؤں میں سے ہے جو کہ کی جاتی ہیں چونکہ یہ خون کے دوران کو بہتر کرتی ہے سوزش کو کم کرتی ہے اور خون میں سے جو انفیکشن ہے اس کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے تو لہٰذا ملیریا جیسا کامن مرض جو ہے اس میں بھی یہ بہت کامیابی سے استعمال ہوتا ہے ایکنی کا ہم نے ذکر کیا تھا نیم آئل کا ہم نے ذکر کیا تھا جیسے کہ بتایا جا چکا یہ پمپلز کو اور بکٹیریا کو سکن سے ریموو کرنے میں مدد دیتا ہے کٹی پھٹی سکن کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے اس میں اسپرن جیسا ایک کمپاؤن پایا جاتا ہے جو کہ ایکنی کی وجہ بننے والے بکٹیریا جو ہیں ان کو سکن سے ساف کرتا ہے اور اس کے علاوہ سوزش کو کم کرتا ہے اس آئل میں موجود فیٹی ایسڈز ہیں وہ سکارز کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایکنی ختم ہوتے ہیں اور سکن جو ہے وہ سموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے چونکہ اس میں سکارز کو ختم کرنے کی اور پھٹیو سکن کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس وجہ سے یہ سکن کو فریش دکھنے میں بھی مدد دیتا ہے نیم آئل جو ہے اس میں انٹی انفلمیٹری پراپٹیز ہونے کی وجہ سے اور چونکہ یہ موسمی اثرات اور پولوشنز اور مینڈکیشنز کے اثرات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس وجہ سے یہ انٹی ایجنگ بھی ہے اس دوا کا استعمال یعنی اس نیم آئل کا استعمال جو ہے وہ انٹی ایجنگ پراپٹیز کی طور پر بھی کیا جاتا ہے اس میں وائٹمنز اور فیٹی ایسڈز موجود ہیں جو کہ آپ کی سکن کو سمودھ کرتے ہیں اور سکن کے کٹس کو ٹھیک کرتے ہیں سکارز کو دور کرتے ہیں جس سے سکن سمودھ فریش اور فلاولیس بنتی جاتی ہے نیم آئل کے ذریعے رنکلز کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ جو لائنز بننا شروع ہوتی ہیں خاص طور پر اس جگہ پر اور خاص طور پر ماتے پر جو کہ پہلا سائن ہوتی ہیں ایجنگ کا ان کو بھی نیم آئل کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے نیم کا آئل جو ہے یہ انٹی بکٹیر ٹراپٹیز رکھتا ہے اور یہ اسٹیفیلوکاکس اوریس اور سالمونیلا جیسے انفیکشنز کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نیم آئل آرثرائٹس کی صورت میں بھی مددگار ہے اور یہ پٹھوں کے درد اور جوڑوں کے درد میں اگر اپلائی کیا جائے تو فائدے مند ہوتا ہے ریومٹیٹ آرثرائٹس کا درد ہو گاؤٹ کا پین ہو یا آسٹیو آرثرائٹس ہو ان سب حالات میں نیم آئل کا مساج جو ہے وہ فائدے مند ہوگا لور بیک پین اکثر عمومن ان لوگوں کو ہوتا ہے جو آفس ور کرتے ہیں یا جو بہت دیر کھڑے ہو کر اپنے غلط پوستر کی وجہ سے بیک پین مبتلا ہو جاتے ہیں نیم آئل کا مساج اس چیز کو کیور کرنے میں فائدے مند ہو سکتا ہے اس دوا کی انٹی کینسر پروپٹیز کے اوپر بھی ریسر جاری ہے لیکن اس کے اوپر ابھی بہت سارا ڈیٹا موجود نہیں جس کے ساتھ وصوب کے ساتھ بات کی جا سکے کہ اس کی انٹی کینسر پروپٹیز کس طرح سے کیور کرنے میں مدد دیتی ہیں لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ ڈیٹاکس کا کام بھی کرتا ہے یہ بلڈ میں سے ایمپیورٹیز کو دور کرنے کا کام بھی کرتا ہے اس وجہ سے اس کے انٹرنل افیکٹس اتنے ہی زیادہ ہیں جتنے کہ اس کے ایکسٹرنل افیکٹس موجود ہیں ایک اور چیز نیم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ نیم کا استعمال یا ازار ڈیریکٹا انڈیکا کا استعمال اگر آپ انسلین ڈیپنڈنٹ ڈیابیٹیز کے شکار ہیں تو آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے آپ کی انسلین کی ڈوزز کم ہو سکتی ہیں اگر آپ ازار ڈیریکٹا انڈیکا مدہ ٹنکچر فارم میں یوز کر رہے ہوں اس دوا کا استعمال یہ بات ثابت شدہ ہے اس طرح کے بہت سے کیسز میں خود دیکھ چکا ہوں جن میں کہ ازار ڈیریکٹا انڈیکا جو ہے اس کے ساتھ انسلین کی جو یوزز ہے یا جو اس کی ڈوزز ہیں اس میں کمین نوٹس کی گئی ہے یعنی یہ بلڈ گلوکوز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے نیم آئل ایکزیما جیسے موزی مرز کا بھی علاج ہے اس میں یہ پراپرٹیز موجود ہیں کہ یہ سکن کو سکارز کو اور کٹے پھٹی جلد کو ٹھیک کر سکتی ہے اس وجہ سے ایکزیما کے جیسے مشکل امراض میں بھی نیم آئل کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے فنگل انفیکشنز کی بات کریں تو نیم آئل فنگل انفیکشنز میں بھی کافی فائدہ مند ہے نیم آئل کا استعمال سردی کے موسم میں جیسے ڈینڈرف کے مسئلے کامن ہوتے ہیں اور ڈرائی سکیلپ کے مسئلے کامن ہوتے ہیں خارش کے مسئلے کامن ہوتے ہیں تو نیم کا جو آئل ہے وہ اس موسم میں کافی فائدہ مند چیز ہے اگر بالوں میں لگایا جائے یہ بالوں کو گرو کرنے میں مدد دے گا یہ خوشکی کو ختم کرنے میں مدد دے گا اور اس کے علاوہ بالوں کو قبل از وقت اگر ان کی رنگت میں بدلاؤ آرہا ہو وہ گری ہو رہے ہوں یا وائٹ ہو رہے ہوں تو اس میں بھی مددگار ہے یہ نیم آئل آپ اس کے ذریعے بالوں کے گرنے کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈرائی سکن کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بال گری ہو رہے ہیں کلر چینج کر رہے ہیں وائٹ ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں یہ نئے بالوں کو اگانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے بشرتے کہ اس کا استعمال بقائدگی سے جاری رکھا جا سکے تو یہ فائدہ مند ہوتا ہے بالوں کو گروہ کرنے میں صحت مند کرنے میں بہت مددگار ہے نیم آئل جو ہے جیسے ہم نے بتایا بالوں کے لئے مددگار ہے تو اس کا استعمال جو ہے وہ امیونٹی کو بہتر کرنے میں بھی بہت زیادہ مددگار ہے اگر امیون سسٹم کو سٹرانگ کرنا ہو اور ایسے مسائل جن میں کہ آپ بیماریاں کٹنے کے بعد امیونٹی کو کمزور حالت میں دیکھ رہے ہیں پیشن میں تو بھی نیم آئل کا استعمال یا ازار ڈریکٹا مددگار کا استعمال جو ہے وہ آپ امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں اور بیماریوں کی بات جو کمزوری ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے میں دیکھ سکتے ہیں نیم کا استعمال حازمے کے لئے بھی اچھا ہے گو کہ اسے کھانا انتہائی مشکل ہے کڑواہٹ کی وجہ سے لیکن یہ حازمے جیسے مسائل کو بھی بہتری کی طرف لے کر آتا ہے نیم آئل کا ایک اور استعمال آپ کو بتاتے چلیں نیم آئل بنیادی طور پر جیسے ہم نے بتایا ڈرائنس اور خشکی کے لئے اچھا ہے لیکن اگر کسی کے بالوں میں جوئے ہوں اور جوئوں کی وجہ سے خارش اور سکن کے مسائل ہوں سر میں تو نیم آئل کا استعمال جوئوں کو ختم کرنے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس تخلیق میں کس قدر فائدے موجود ہیں نیم کے انگنت فائدے ہیں ان کا استعمال بنی نو انسان بہت عرصے سے کر رہا ہے امپیتی میں بھی ان کا استعمال بہت عرصے سے جاری ہے اسی طرح امپیتی قدویات اور اسی طرح صحت کے مسائل کے متعلق اگلی ایک ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو